کی قیادت کو میں آج اسلام آباد میں خوش آمدید کہتا ہوں مجھے کہا گیا تھا کہ ہم نے یہاں پہ بات کرنی ہے کہ تحریک انصاف کا پلٹیکل ناریٹیو کیا ہے ہمارا پلٹیکل ناریٹیو صرف ایک ہی ہے ہمارا پلٹیکل ناریٹیو یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستانی دنیا میں جس کونے کے اوپر ہو جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے تو وہ سینہ تان کے کہے پاکستان سے یہ وہ ناریٹیو ہے یہ وہ بیانیاں ہے جو عمران خان سے پہلے پاکستان میں کسی لیڈر نے نہیں دیا اپنے آپ کے اوپر اعتماد اپنی قوم کے اوپر اعتماد اپنے لیڈر کے اوپر اعتماد اور آج پورا پاکستان عمران خان کو اسی اعتماد سے دیکھتا ہے آج جب میں الیکشن لڑ رہا تھا جیلم سے تو میں اپنے جو سارے ہمارے ووٹر ہیں دوست ہیں ظاہر ہیں ایک میرا نسلوں سے تعلق ہے وہاں سے تو میں ان سے یہ بات کرتا تھا کہ جب بھی آپ ووٹ دیں یا جس کو آپ اپنا لیڈر بنائیں کسی ایسے کو نہ بنائیں جس کا اپنا کوئی قد نہ ہو جس کی اپنی کوئی حیثیت نہ ہو ایسے شخص کو لیڈر بنایا جاتا ہے جو آپ کی عزت میں اضافہ کرے جو دو کسی سر تپاک رکھی دی ہے وہ دا شملہ اچھا اڑا چاہیے دیں اتنا چھوٹا نہ ہو کہ وہ بندہ ہی جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائے آج آپ گواہ ہیں کہ ہمیں آلو ٹماتر کی قیمت تو بڑی ہے پوری دنیا میں بڑی ہے اور جگہوں کے اوپر بھی ہوئی ہے لیکن سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی چیز کی کوئی چیز بڑی ہے تو وہ پاکستانیوں کی عزت بڑی ہے آج ہم فخر سے جب پاسپورٹ اپنا سامنے رکھتے ہیں ائرپورٹ کے اوپر تو ہم کہتے ہیں ہمارا وزیراعظم عمران خان ہے ہمارا صدر یا وزیراعظم وہ نہیں ہے جو چٹے لے کے امریکہ کے صدر کے سامنے بیٹھ جائے اور جس کی کامپیں ٹھانگ رہی ہوں آج جب عمران خان بات کرتا ہے جب وہ پریزیڈٹ شریف سے بات کرتا ہے جب وہ پریزیڈٹ پوٹن سے بات کرتے ہیں جب عمران خان امریکہ میں جا کے بات کرتا ہے تو آپ کو اور مجھے یقین ہوتا ہے یہ ہماری عزت پہ آج نہیں آنے دے گا اضافہ ہی کر کے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہے وہ لیڈر جس کی طرف میں اور آپ سر اٹھا کے دیکھتے ہیں کبھی سر جھکا کے نہیں دیکھنے کی ضرورت پڑی اس لیے یہ جو آج کا سارا اجتماع ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پورے دنیا سے تحریک انصاف کے منتخب صدور اور یہاں پہ جو ہیں یہ لوگ آئے ہیں اور میں پاکستان تحریک انصاف کی اوورسنز کمیٹی کو مبارک بات بھی دینا چاہتا ہوں باقی موضوعات کے اوپر تو بات ہوتی رہتی ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت حکومت میں اور اپوزیشن میں جو سب سے زیادہ لڑائی کی بات ہے جو سب سے زیادہ جس کے اوپر تنازع ہے اس تنازع میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نوے لاکھ پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہے وہ ووٹ کا حق نہیں رکھتا ہم کہتے ہیں وہ ہم سے زیادہ حق رکھتا ہے آج پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں آج اگر اکتیس ارب ڈالر پاکستان کو نہ بھیجتے تو آج پاکستان کی معیشت بینکرپٹ ہو چکی ہوتی آج پاکستان کی ہماری کمر ٹوٹ چکی ہوتی تو میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ تمام لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے اور آپ نے آپ نے پاکستان کا ہاتھ پکڑا اور آپ یقین کیجئے ہم آپ کے احسان مند ہیں ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور یہ بھی یقین رکھئے گا کہ ہم کسی بھی لالچ میں کسی بھی حکومت میں اوورسز پاکستانیز کے رائٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم لے کے رہیں گے انشاءاللہ دالا پاکستان میں ووٹ ڈالنا اوورسز پاکستانیز کا حق ہے اور یہ حق انشاءاللہ دالا عمران خان ان کو دلائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کو دلائے گی اس لیے یہ لوگ خوف زدہ ہیں یہ آپ کے ووٹوں سے خوف زدہ ہیں اگر الیکشن عام طور پر چلتے جائیں اس کی وجہ کیا ہے جب آپ ایک گاؤں میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے ہمارا ایک سکوپ ہوتا ہے ہم اپنے لڑتے بڑتے رہتے ہیں لوگوں کو ظاہر نہیں ہوتا پھر جب آپ شہر میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں گاؤں کے مسائل عورتیں آپ اپنے گاؤں کا تحفظ کرتے ہیں پھر جب آپ صوبوں میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے صوبے کا تحفظ کرتے ہیں یہاں پہ جب پاکستان کے اندر لوگ بٹے ہوئے ہیں اپنی ذاتی معاملات کی وجہ سے قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں اپنے ذاتوں میں بٹے ہوئے ہیں اپنے مفادات میں بٹے ہوئے ہیں ان کی سوچ جو ہے وہ یہاں مقامی سوچ کے طور کے اوپر تقسیم ہے لیکن جو اوورسیز پاکستانی ہے اس کی سوچ اگر آپ نے اصل قومی سوچ کا اظہار دیکھنا ہے تو وہ اوورسیز پاکستانی کی سوچ ہے آج عمران خان کیوں سب سے پپولر لیڈر ہے اوورسیز میں نواز شریف اور زرداری تو اس کے قریب بھی نہیں ہیں نواز شریف اور زرداری صاحب کے لیے تو پارک میں چلنا مشکل ہو جاتے آج کل ہمیں کہہ رہے تھے یہ جو مریم بی بی کہہ رہی تھی کہ عمران خان باہر نکلو تو تمہیں پتا چلے ہم تو باہر نکل کے لاکھوں کے استماد سے بات کر رہا ہے عمران خان آپ نکل کے دکھاؤ وہ ایک چوہ جو تھا نا وہ شراب کے ڈرام میں گر گیا اور باہر نکل کے کہتا ہے وہ کدھر ہے شیر میرے دہوسان میں میرے یہ اپوزیشن ہے وہ چوہ بھی اٹھالی گھنٹے شراب کے ڈرام چوہ نکلے نینہ نے کوئی لکا رہا ہے وہ شب ختم ہوا نشات ہو پتا چلا اگر وڈا شیر سی وہ ہی نکل آیا باہر انہیں کیا ہو پھر سامنے آپ نے دیکھا جو میلسی میں جلسہ ہوا آپ نے دیکھا ہے جو حافظہ باد میں جلسہ ہوا پھر بونیر میں جلسہ ہوا عمران خان پاکستان کا واحد لیڈر ہے جو چاروں صوبوں کا گلگت ملتستان کا کشمیر کے لوگوں کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں اوورسیز پاکستانیس کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں ان میں مائی کے لال نواز شریف کو زرداری کو ان کے بچے بچنگڑوں کو کہتا ہوں اپنے گھر میں تو کتہ بھی شیر ہوتا ہے آپ آؤ ذرا جس طرح عمران خان پورے پاکستان میں جلسہ کر کے دکھاتا ہے تم لوگ بھی نکل کے کر کے دکھاؤ ذرا مائی کے لال بنو وہ جو زرداری صاحب ہیں بینظیر بھٹو ذرفکار علی بھٹو کوئی مجھے شک نہیں ہے بہت بڑے لیڈر تھے پاکستان کے جو کام جنرل زیاء الحق نہیں کر سکا پیپلز پارٹی جیسی پارٹی کو وہ محدود نہیں کر سکا زرداری صاحب نے سات سالوں میں جنرل زیاء الحق کا خواب پورا کر دیا پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا اور یہ جو جنرل زیاء الحق کے پیدا کیے گئے نواز شریف ہے بندے میں اتنی غیرت ہونی چاہیے بندے میں اتنی غیرت ہونی چاہیے تھی میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی کا بھی کوئی چھوٹا موٹا دل ہوتا کسی کا چھوٹا موٹا بھی اور یہ جو اخلاقی حیثیت ہے جو نواز شریف اینڈ کمپنی کی جنرل زیاء الحق سے کوئی اور لوگ اختلاف کرے پیپلز پارٹی والے لوگ اختلاف کرے باقی لوگ اختلاف کرے ان کا حق ہے لیکن جب آپ جنرل زیاء الحق کے بچوں کی طرح آئے تھے آپ انہوں نے آپ کو پالا پوسا پنگوڑے میں دودھ دیا آپ کو بڑا کیا آج جب اس کی قبر کی بے حرمتی ہوئی تو جرت کرتے اور کہتے بھی بس پارٹی نے غلط کیا بے شرم لوگ ہیں جو اپنے موصلوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اور آج میں آپ کو بتاؤں یہ ابھی سے ڈھر گئے ہیں ہم نے اس دن کہہ دیا کہ انشاءاللہ دی چوک میں دس لاکھ آدمی ہوگا اور اگر نو کانفیڈنس کی نوبت آئی جو مجھے امید ہے نہیں آئے گی اگر نو کانفیڈنس کی نوبت آئی تو میں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ کس مائی کے لال میں اتنا کلیجہ ہے کہ دس لاکھ آدمیوں میں سے گزر کے جائے عبران خان کے خلاف ووٹ ڈالے اور پھر واپس بھی ہو کے جائے ہم بھی دیمے نے کہا میں نے کہا کہ کلیجہ ٹیسٹ کریں گے کہ اس کا کیا کلیجہ ہے لیکن مجھے امید ہے وہ نوبت نہیں آئے گی اور ہم یہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جو ہیں وہ جائیں گے آخر میں حسد عمر صاحب بھی آگئے ہیں تو میں حسد عمر صاحب ساری اوورسیز جو ہمارے دو جو لوگ مجھے ملے ہیں میں ان کی ایک خواہی صاحب تک پہنچانا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ ممبرشپ فیز کام کر دے اور دوسری یہ کہ تنظیمیں جو ہیں وہ ایک ایک سال کے لیے بڑھا دیں یہ دو کام کر دیں تو ہم انشاءاللہ اس سے بھی بڑے استماع جو ہیں وہ کر لیں گے بہت شکریہ بہت مربان